بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ایکوٹ انڈر ٹائل میں آپ کا استقبال ہے ہم آج ان لوگوں کے مسئلے پر بات کریں گے جن کو پاسپورٹ دینے سے پاسپورٹ اتھارٹی نے انکار کر دیا صرف اس لیے کہ وہ پولیس کی نگاہ میں مشکوک لوگ تھے یا پولیس نے ان کے خلاف غلط ریپورٹ پاسپورٹ اتھارٹی کے سامنے پیش کی تھی پہلا کیس ہم پیش کریں گے بومبے ہائی کورٹ کا جس کا نام ہے مرزا افزل بیک ورسس ریجنل پاسپورٹ آفیسر تھانے اور ایڈرز کرمینل ریڈ پیٹیشن نمبر 492 آف 2004 اس کیس میں مرزا افزل بیک کو پاسپورٹ جاری کیا گیا اور دو ہزار تین میں انہیں پاسپورٹ اتھارٹی نے یہ حکم دیا کہ وہ اپنا پاسپورٹ واپس جمع کر دے کیونکہ پولیس نے ان کے خلاف ایک غلط ریپورٹ یا ایڈورس ریپورٹ سبمیٹ کی تھی جس میں پولیس نے کہا تھا کہ افزل بیک کا تعلق بینڈ اورگنائزیشن سٹوڈنٹ سلامیک مومنٹ آف انڈیا یعنی سیمی سے ہے افزل بیک نے پاسپورٹ اتھارٹی کے حکم کے نتیجے میں اپنا پاسپورٹ جمع کر دیا اور ایک عرضی دی جس میں انہوں نے یہ کلیریفیکیشن دیا کہ وہ سٹوڈنٹ سلامیک مومنٹ آف انڈیا یعنی سیمی سے ریٹائر ہو چکے ہیں کافی عرصے پہلے اس کے باوجود بھی انہیں پاسپورٹ نہیں لوٹایا گیا تو افزل صاحب نے ہائی کوٹ میں ریٹ پیٹیشن داخل کی ہائی کوٹ میں مقدمہ چلتا ہے اور ڈیویزنل بینچ یہ حکم دیتے ہے کہ چونکہ ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے یا ان کا فیلحال کسی بھی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جس وقت یعنی نائنٹی نائنٹی فائی میں ان کا جو تعلق تھا وہ اس سے استفادے چکے تھے یا ریٹائر ہو چکے تھے اس وقت سیمی بینڈ نہیں تھی اس لیے ان کا پاسپورٹ جمع نہیں کیا جا سکتا اور ہائی کوٹ نے پاسپورٹ اتھارٹی کو حکم دیا کہ وہ فوراں پاسپورٹ افزل بیک صاحب کو لوٹا دے چنانچہ وہ پاسپورٹ ان کو مل گیا ایسا کوئی کانون نہیں ہے کہ صرف شک کی بنیاد پر کسی کا ماضی میں کسی بینڈ اورگنائزیشن سے تعلق ہونے کے سبب آپ اس کا پاسپورٹ ضبط کرے یا ایشو کرنے سے انکار دوسرا کیس آپ کے سامنے ہم رکھیں گے جس کا نام ہے بومبے ہائی کوٹ کی ناکپور بینچ کا ریٹ پیٹیشن نمبر 2396 آف 2017 محمد کلیم شیک چان ورسس ریجنل پاسپورٹ آفیسر 2017 کا یہ ججمنٹ ہے 2013 میں صاحب کو پاسپورٹ ملا شورٹ ٹرم کے لیے یہ پاسپورٹ جاری کیا گیا تھا جس کے بعد وہ دو بار ملک سے باہر دورہ لگا کر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے پھر سے پاسپورٹ کے رینیول کی اپلیکیشن دی پاسپورٹ آفارٹی نے ان کا پاسپورٹ رینیول نہیں کیا وہ کیس پینڈنگ تھا اس لیے کلیم صاحب نے بومبے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے ماملی کی سنوائی ہوتی ہے ڈیویزنل بینچ کے سامنے اور پولیس یہ ریپورٹ پیش کرتی ہے کہ کلیم صاحب کا تعلق وحدت اسلامی سے ہے اور وہ وحدت اسلامی کے پروگرامز میں شرکت کرتے ہیں اور اس پروگرام میں سیمی کے لوگ بھی آتے ہیں جو ماضی میں سیمی کے میمبر رہے ہیں بندلی فافے میں کورٹ کے سامنے پولیس اور انٹیلیجنس ڈیپارٹمنٹ کلیم صاحب کے بارے میں یہ ساری ریپورٹ پیش کرتی ہے ساری باتیں سننے کے بعد کورٹ یہ کہتا ہے کہ کلیم صاحب وحدت اسلامی کے پروگرام میں اگر جاتے ہیں تو وحدت اسلامی آج بینڈ آرگنائزیشن نہیں ہے اور دوسری باتیں جو پولیس کہہ رہی ہے اس کی کوئی بھنیاد نہیں ہے اس لیے ان کے پاسپورٹ کو رینیو کیا جانا چاہیے اور کوٹ کیا کوٹ کے حکم کے بعد ان کا پاسپورٹ پاسپورٹ آثورٹی رینیو کر دیتی ہے تیسرا کیس ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کرناٹکا ہائی کوٹ کا جس کا نام ہے مسٹر کرشنا چرنجیو راو پلوکورنی وینکٹا ورسس دا یونین اف انڈیا ریٹ پیٹیشن نمبر 9141 2020 حال ہی میں یہ کیس کرناٹکا ہائی کوٹ نے حکم جاری کیا ہے اس میں اپلیکنٹ کئی سالوں سے امریکہ میں رہتے ہیں اور وہ پاسپورٹ رینیو کرنے کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں لیکن ان کا پاسپورٹ رینیو نہیں کیا جاتا اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف سی بی آئی نے سیکشن 420 اور 120B کے تحت ایک کیس درج کیا ہے اور میجیسٹریڈ نے ان کے خلاف نون بیلیبل وارن جاری کیا ہے سمن جاری کیا ہے اس لیے آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کو رینیو نہیں کیا جا سکتا اپلیکنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ان کے علم میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ بھارت کی کسی عدالت میں پنڈنگ ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر ان کے پاسپورٹ کو رینیو کیا جائے گا تو وہ امریکہ سے بھارت آئیں گے اور اس کیس کو ضرور فیس کریں گے عدالت میں حاضر ہو جائیں گے لیکن پاسپورٹ اتھارٹی رینیو نہیں کرتی وہ کرناٹکا ہائی کوٹ پہنچتے ہیں کرناٹکا ہائی کوٹ میں سنوائی چلتی ہے اور یہ فیصلہ ہائی کوٹ دیتا ہے کہ قانون میں یعنی پاسپورٹ ایک 1967 میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ پینڈنگ ہو تو اسے ملک سے باہر جانے کے لیے پاسپورٹ نہیں دیا جا سکتا لیکن اگر کوئی ملک کے باہر ہے اور وہ ملک میں واپس آنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں قانون خاموش ہے اور اس کا پاسپورٹ روکا نہیں جا سکتا اس لیے کرناٹکا ہائی کوٹ پاسپورٹ اتھارٹی کو حکم دیتا ہے کہ ان کا پاسپورٹ فوراں رینیو کیا جائے اور وہ رینیو ہو جاتا ہے عزیز ناظرین آپ کے ساتھ بھی پولیس شک کی بنیاد پر یا غلط ریپورٹ کی بنیاد پر اگر آپ کے پاسپورٹ بننے میں اڑچن پیدا کر رہی ہے تو آپ ان ججمنٹس کے حوالے سے اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور پاسپورٹ بنا سکتے ہیں آج سی اے این ارسی اور این پی آر کے اس پور فتن دور میں جبکہ مسلمانوں کی شہریت پر سوال کھڑے کیے جا رہے ہے اور کانون بنایا گیا ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم فوراں اپنے اپنے پاسپورٹ بنا کر رکھے پندرہ سو روپیس کی فیس ہے اور آسانی سے وہ پاسپورٹ آپ بنا سکتے ہیں اگر کوئی دکت پیش ہوتی ہے تو ان کانون کے حوالوں کی مدد سے آپ اپنے پاسپورٹ کو حاصل کر سکتے ہے اور محفوظ رکھ سکتے ہیں شکریہ سکتے ہیں شکریہ